بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں اللہ تعالی ہم سب کو بریافت و بلاؤں سے محفوظ رکھیں آمین سمو آمین تو آج بیگن کے بھرتا بنا رہی ہوں بہت مزیدار بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بیگن کے اوپر میں نے تیل ڈال دیا ہے سرسوں کا تیل ڈالا ہے اور اس میں لسن کے کلیاں چھیل کے رکھیں تھی وہ میں نے لگا دی ہیں اس میں کٹ لگا کے کٹ لگا کے اس میں کلیاں لگا دیں گے تاکہ اس کا جو جوسز ہے وہ اس کے لسن کے اندر جائے اور بہت مزیدار ہو جاتا ہے اب میں اس کو بھون رہی ہوں چولے کے اوپر آپ چاہیں تو مٹی کے چولے پہ بھی بھون سکتے ہیں بہت مٹی کے چولے پہ بھوننے سے بہت مزیدار بنتا ہے جسے کہتے ہیں لکڑیوں کا چولہ بھی کہتے ہیں تو لکڑی کے چولے پہ بھون سکتے ہیں مگر میں گیس پہ اس کو بھونوں گی اس کو چاروں طرف سے آپ گھوماتے رہیں اس کا جو ڈنڈ اوپر کی یہ کیپ ہے اس کو پگڑ کے آپ چاروں طرف سے گھوماتے رہیں تو یہ جلدی بھون جائے گا اس کو ایک طرف سے نہیں بھونتے بلکہ چاروں طرف سے گھومانا پڑتا ہے تو یہ دیکھیں اس کے چھلکہ کتنا سکڑ گیا ہے اس کا مطلب ہے یہ بھون گیا ہے تو ہم اس کو ہٹا لیں گے چولے پہ سہتانی کے بعد پلیٹ میں رکھ دیا تھا اب اس کا چھلکہ ہٹان ہے اور لسن جو 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 جل گئے ہیں اس کو آپ کٹ لگا کے نکال دیں گے باقی اس میں رہن دیں گے اور جو ہم مجھ اس کو بھٹا بنائیں گے نا تو اس میں ہی ایڈجسٹ ہو جائیں گے لسن جو ہے اس میں ہی اس کا جو ہے پیسٹ وغیر شامل ہو جائے گا دیکھیں کتنے آرام سے آسانی سے اس کا چھلکہ ہٹ جاتا ہے مگر بہت گرم ہو رہا تھا تو میں کوشش کر رہی تھی کہ اس کو اس کا چھلکہ ہٹا لوں اور پھر میں اس کو بنا بنا کے آپ کو دکھاؤں جلدی تو آپ آرام سے چھلکہ ہٹ جاتا ہے آپ ٹھنڈا کر کے اس کا چھلکہ ہٹا سکتے ہیں دوسری طرف میں نے پتیلی میں تیل ڈال دیا ہے تیل سرسوں کا استعمال کر رہی ہیں آپ چاہیں تو کوئی بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں تیل کو ہم زیادہ کٹ کر آ لیں گے پھر اس کے بعد اس میں جو مسائلے ڈالیں گے میں آپ کو بتاتی جاؤں گی تیل جب اس کا کلرٹ چینج ہو جاتا ہے تو پھر میں اس میں چیزیں ڈالوں گی سرسوں کے تیل کا تیل گرم ہو رہا تھا دوسری طرف میں یہ اس کو فائنل میں فائنل لک دینے کی کوئش کر رہی تھی کہ اس کو گودھا وغیرہ نکال لوں تو اس کے کیپ کو میں نے ہٹا دیا ہے اور اس کو چوری سے میں میش کر لوں گی ویسے بھی میش تو خیر ہم جب بھونیں گے جب بھی میش ہو جائے گا مگر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ میں نے اس طرح سے کر لیا تھا تیل گرم ہو گیا تو اس میں میں نے پٹنا میرج ڈال دی ہے تین سے چار پٹنا میرج ڈال دی ہے اس کے بعد ایک درمینے سائز کی پیاس کٹ کر کے رکھنی تھی وہ ڈال دی ہے اور دو درمینے سائز کے ٹیماٹر کٹ کر کے رکھیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی اس میں دو ہری میرجیں کٹ کے رکھیں تھی وہ بھی ڈال دی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے بھونتے رہیں گے جو یہ چیزیں ڈال دی رہوں گی اس کو مستقل بھوننا ہے اب ایک چمچہ تقریبا کسی وی لار میرچ اور کٹی وی لار میرچ ایک چمچہ ہے دونوں مکس کر رہی تھے میں نے ایک چمچہ ہے اور تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے اس کے اندر نمک اپنے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں اور ان چیزوں کو ڈال کے ہم بھونی کا ٹیماٹر بھی میں نے ڈال دی ہے ٹیماٹروں کو بھی اچھی طرح سے ہم بھونتے رہیں گے تھوڑی سی درک اس میں ڈال دی ہے درک کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس میں ڈالنے سے اگر آپ نہیں پسند کرتے تو نہیں بھی ڈالیں کوئی بات نہیں بغیرے درک کی بنا سکتے مگر درک سے اس کا ٹیسٹ درک چینج ہو جاتا ہے اب ٹیماٹر جو میں نے ڈالیں ٹیماٹروں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے بھوننے کے بعد جو میں نے بینگن نکال کے رکھا ہے آپ کو دکھایا تھا بینگن جس کا میں بھرتا بناوں گی وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے بہت جلدی تیار ہو جاتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی جلدی ریسپی بن سکے وہ بنا کر دکھا سکوں اور آپ بھی جلدی سے بنا سکے یہ روٹی کے ساتھ اور آپ یہ تندوری کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور بیسن کی روٹی کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں بہت مزیدار لگتا ہے یہ پھرتا تو ویسے بھی آپ نورمل روٹی سے بھی کھائیں گے چپاتھی سے بھی کھائیں گے تو بہت مزیدار لے گا یہ بینگن بھی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب مجھے صرف اب اس کو بھوننا ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے بینگنوں کو تاکہ یہ ٹیمارٹر کا جو ہم میں ڈالیں وہ اور پورا مسائلہ جو میں نے مسائلہ ڈالیں وہ بھی اس میں مکس ہو جائے اب اس کو اچھی طرح سے بھوننے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا ہرہ دنیا ڈالیں گے پودینہ ڈالیں گے ہرہ دنیا نے پودینہ ڈالنا ہے تو یہ میں ہرہ دنیا نام لے رہی ہے ہرہ دنیا نہیں ڈالیں گے آپ پودینہ ڈالیں اس کے اندر ہرہ دنیا بھی ڈالتے ہیں مگر میں نے اس میں پودینہ ڈالا ہے یہ دیکھیں تیار ہو گئے ریسی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے سبسکرائب بننا مت بھولئے گا اور جو میرے نئے دیکھنے والے ہیں ضرور سبسکرائب کریں بھائی آپ لوگ فائنل لک آپ کے سامنے اس میں پودینہ ڈالا ہے اور اس میں تھوڑی سی ہترک ڈالی اوپر سے میں تھوڑا سا سرسوں کا تیل بھی ڈال دوں گی جو سرسوں کا تیل ڈالنے اس کا ذائقہ بہت اچھا آتا ہے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی اور بہت مزیدار بنا تھا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ لوگ تیزیں بنائیں اور پھر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس پر مجھے کمنٹس بھی کریں کہ میری رسپی آپ کو کیسی لگتی ہے یہ دیکھیں فائنل لک آپ کے سامنے آئیے اور کھائیے اور مجھے بات آئیے میری رسپی آپ کو اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھے گیا دعاوں میں یاد رکھے گیا پھر ملتے ہیں نئی رسپی کے ساتھ اللہ حافظ